اسلام علیکم دوستوں دوستوں ہمیں آئے روز جنسی زیادتی کی کئی کیسز ہر ملک، معاشرے اور طبقے میں دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے تو تمام تر ایسے واقعات انسانیت کے مو پر تماشا ہیں مگر کچھ درندگی اور صفاقیت کے ایسے واقعات بھی ہیں جو انسانوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈیا میں ہونے والے ایک ایسے ہی درندگی کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جس نے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا کو دہلا کر رکھ دیا تھا یہ کہانی انڈیا کی ایک عام سی لڑکی نربیا کی ہے جس کا تعلق دلی کے قریبی گاؤں پالم سے تھا نربیا دلی کالج میں انٹرشپ کرنے کے ساتھ ساتھ فیزیو تھراپی کا کورس بھی کر رہی تھی یہ کہانی 16 دسمبر 2012 سے شروع ہوتی ہے اس روز نربیا اپنے ایک دوست کے ساتھ فلم دیکھنے کی غرض سے گھر والوں کی اجازت لے کر دلی پہنچتی ہے اس دن چونکہ چھوٹی تھی تو رش ہونے کے سبب انہیں دن کی ٹکٹ نہ ملی پھر انہوں نے رات کے شو کی ٹکٹس بک کروا لی رات کو تقریباً نو بجے فلم ختم ہوئی سینما ہاتھ سے باہر نکل کر وہ رکشہ کروانے کی غرض سے روڈ پر آئے مگر کوئی رکشہ والا انہیں کم رکم میں پالم گاؤں چھوڑنے کے لیے رضا مند نہ ہوا آخر ایک رکشہ والا انہیں منیر کا بس سٹینڈ پر چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا انہوں نے سوچا کہ وہاں سے وہ بس پکڑ کر گاؤں پہنچ جائیں گے جب وہ دونوں بس سٹینڈ پر پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی اور انہیں پالم گاؤں کے لیے کوئی بس نہ ملی تھوڑی دیر بعد ایک چارٹڈ بس وہاں آ کر رکھتی ہے جس کے شیشوں پر پردہ لگا ہوا تھا انہیں ایک لڑکا بس میں سے آواز دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پالم گاؤں جانا ہے وہ لڑکا کہنے لگا ہم بھی وہی جا رہے ہیں آ جاؤ آپ کو بھی وہاں چھوڑ دیں گے جب وہ دونوں بس میں چڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور اور کنڈیکٹر کے علاوہ چار لوگ پیسنجر سیٹس پر بیٹھے ہوئے تھے دراصل یہ ایک رائٹ جوئے بس تھی جو روزانہ ڈرائیور اپنے گھر لے جایا کرتا تھا چونکہ اس دن چھٹی تھی تو انہوں نے سوچا کہ آج گھومتے ہیں وہ سب شراب میں دھت بس کو دلی کی سڑکوں پر گھما رہے تھے ڈرائیور کا نام رام سنگھ تھا رام سنگھ کے علاوہ مکیش کمار وینے شرمہ پون گپتہ اکشہ تھاکر اور جگنائل بھی اس بس میں سوار تھے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے لوگ اس لڑکے کے ساتھ نربیا کو دیکھ کر انہیں چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں اس پر نربیا کے دوست کو غصہ آتا ہے نربیا کے دوست اور ان میں کافی دیر بحث رہتی ہے اور بحث کے دوران ہی اچانک یہ سب نربیا کے دوست پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس بس میں موجود لوہے کے راڑ سے مارتے ہیں جس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکے نربیا کو گھسیڑتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور بس کی لائٹ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باری باری وہ چھے لڑکے نربیا کا ریپ کرتے ہیں اسی دوران بس لگاتار دلی کی کئی سڑکوں پر چلتی رہتی ہے اتوار کا دن تھا رات کے پونے دس بجے یہ درندگی کا کھیل شروع ہوا اور اس کے دو گھنٹے بعد تک یہ بس دلی کے تین تھانوں کی حدود میں چکر لگاتی رہی جن میں وسند بہار وسند کنت اور وسند کنناو شامل تھے اسی دوران یہ بس راستے میں کئی پولیس چوکیوں سے گزرتی ہے اور دلی کی سڑکوں پر اتنا رش ہونے کے باوجود کسی کو شک نہ ہوا تقریباً دو گھنٹے تک ان چھے لڑکوں نے نربیا کے ساتھ زبردستی کی نہ صرف زبردستی کی بلکہ اس طرح زبردستی کی کہ جانور بھی اس طرح نہیں کرتے شروع میں جب نربیا نے مضاحمت کی تو انہوں نے بس میں موجود پانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں تک نربیا کے مقصود آزام میں ڈالنے کی کوشش کی اور جتنا وہ اسے نوچ خسوٹ سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اس وحشیپن کے بعد جب ان کی حوث ختم ہوئی تب تک نربیا پوری طرح سے لہو لہان ہو چکی تھی اور عالم یہ تھا کہ اس کی آنتیں پیٹ سے باہر آ چکی تھی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ شاید یہ مر چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مر چکی ہے تو اس کے ساتھی کو بھی مار دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کے دوست کے سر پر ایک بار پھر راڑ مارا اس ساری کاروائی کی دوران نربیا نے ایک سو نمبر پر کال کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ان لڑکوں نے اس کی ساری چیزیں چھین دی آخر میں ان دونوں کی کپڑے بھی اتار کر انہیں مکمل براہنا کر دیا انہوں نے سوچا کہ اب اس سارے واقعے کو ایک ایکسیڈنٹ کا روب دیا جائے اور ایک سنسان جگہ پر ان کو بس سے باہر پھینک دیا اور ان دونوں پر گاڑی چڑھانے لگے تاکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ لگے لیکن اس وقت نربیا کا دوست کچھ خوش میں تھا اور نربیا مکمل بے ہوش تھی نربیا کا دوست اسے گسیٹ کر کسی طرح سڑک کے کنارے موجود جھاڑیوں میں لے گیا اور اس طرح وہ دونوں بس کے نیچے آنے سے بچ گئے اور وہ درندے بس کو تیزی میں بھگاتے ہوئے لے گئے رات تقریباً ساڑھے گیارہ کا وقت تھا نربیا کے دوست کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا نہ ہی ان کے بدن پر کپڑے تھے اسی دوران وہ ہاتھ اٹھا کر اور چیخ کر کسی کو روکنے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا اس نے کی اس لڑکے کا بیان تھا کہ اس کے بعد وہاں سے درجنوں رکشے گزرے بہت سی گاڑیاں گزری کچھ لوگ گزرے لیکن ان کے لیے کوئی نہ رکا اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی انہیں بینا کپڑوں کے زخمی حالت میں لوگ ایک نظر دیکھتے اور آگے چلے جاتے اسی دوران ایک شخص گزرا جس نے ان کی مدد کی اس نے ان دونوں کی حالت دیکھی اور سو نمبر پر کال کی تھوڑی دیر کے بعد اچانک تین پیٹرولنگ جیپس وہاں پہنچ گئیں کیونکہ یہ بس تین تھانوں کی حدود سے گزری تھی اس لیے تینوں تھانوں سے ایک ایک جیپ اس جگہ پر پہنچی جب یہ تینوں جیپس اس جگہ پر پہنچی تو نربیا کو فوراں اسپطال لے جانے کی بجائے ان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ نربیا کو کس جیپ میں بٹھایا جائے اور یہ علاقہ کس تھانے کی حدود میں آتا ہے جہاں پر یہ لڑکی لہو لہان پڑی ہے کچھ دیر اسی بحث میں گزر جاتی ہے آخر حد تیہ ہو جاتی ہے اور نربیا کا دوست اس حد والے تھانے کی جیپ میں اسے اٹھا کر ڈالتا ہے پولیس والے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے قریب موجود سفتر جنگ اسپطال میں لے جائے جاتا ہے جب نربیا کو سفتر جنگ اسپطال لے جائے گیا تو سب سے پہلے نربیا کے جسم کو دھاپنے کے لیے کپڑا اور چادر منگوائی جاتی ہے جب نربیا کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلا ڈاکٹر آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی جو پہلا جملہ ڈاکٹر کہتا ہے وہ یہ تھا کہ تم کس کی لاش اٹھا کر لے آئے ہو یہ تو ڈیڈ باڈی ہے ہم اس کا علاج کیا کریں کیونکہ نربیا کی حالت ہی کچھ ایسی تھی اس کا موں نہیں کھل رہا تھا اور گردن سے لے کر نیچے پاؤں تک جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو ان درندوں نے چھلنی نہ کیا ہو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی آنتیں پیٹ سے باہر آ چکی تھی جسم کے پرائیویٹ پارٹس پر مختلف چیزوں سے حملہ سینے پر زخم ہاتھ کچھلے ہوئے غرض نربیا کا پورا جسم ہی زخموں سے چور تھا پھر بھی ڈاکٹر اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بچنے کی امیدیں بہت کم تھی اس کے 48 گھنٹے بعد یہ خبر میڈیا میں آتی ہے جب نربیا کے بارے میں یہ خبر باہر آتی ہے تو دلی کے لوگ ڈہل کر رہ جاتے ہیں اور لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا کوئی کسی کے ساتھ اتنی درندگی بھی کر سکتا ہے نربیا کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں عوامی دباؤ اور میڈیا کے سوالات کی وجہ سے دلی کی پولیس آخر دو دن بعد ہوش کے ناخل لیتی ہے اور تحقیقات شروع ہو جاتی ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالتی ہے تو انہیں وہی سفید رنگ کی چارٹڈ بس آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں کئی بار گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس جگہ پولیس والے بھی ہیں پیٹرولین پولیس والے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں چلتی بس میں ریپ ہو رہا ہے لیکن کسی کو کانو کان کوئی خبر نہیں ہوتی بس کے رنگ اور نمبر سے پولیس اس بس تک پہنچتی ہے پھر اس بس کے ڈرائیور تک پہنچتی ہے اور پھر بس ڈرائیور کے ذریعے اس بس میں سوار ان چھے لڑکوں تک پہنچتی ہے اور ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتاری کے بعد انہیں جیل بھیجا جاتا ہے پھر وہ چھے لڑکے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں ان میں سے کچھ اس جرم کا اقرار بھی کر لیتے ہیں ادھر نربیا کے لیے لوگوں کی دعائیں جاری تھیں لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اس کے بہت سارے جسمانی آزا بیکار ہو چکے تھے اور اس کے جسم میں انفیکشن پھیلنے کا ڈر تھا اسی دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ نربیا کے جسمانی آزا کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے اسے سنگاپور کے ایک اسپتال جس کا نام ماؤنٹ الیزابیت ہسپٹل ہے وہاں لے جائے جاتا ہے جس کا سارا خرچ انڈین حکومت اٹھاتی ہے نربیا کو سپیشل پلین کے ذریعے 26 دسمبر کو سنگاپور لے جائے جاتا ہے ماؤنٹ الیزابیت اسپتال میں اسے ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس کے ماباب بھی ساتھ جاتے ہیں چورو میں خبر آئی کہ اس کی حالت سنبر رہی ہے لیکن پھر 29 دسمبر کو ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں اور خبر آتی ہے کہ نربیا مر چکی ہے پورے ملک کے لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں لوگوں کا احتجاج سیاستدانوں کے بیانات پارلیمنٹ میں جھگڑا سڑکوں پر موبتیوں کا اٹھا کر لوگوں کا احتجاج سب کچھ ہوتا ہے مجلموں کو جلد سے جلد سزا دینے کی بات ہوتی ہے پھر کوٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا اسی دوران ان چھے لوگوں میں سے ایک رام سنگھ تیہار جیل میں خودکشی کر لیتا ہے ایک جس کا نام جگنائل تھا اس نے جب 16 دسمبر 2012 میں یہ جرم کیا تو اس کے بالک ہونے میں صرف 8 یا 9 مہینے باقی تھے یعنی وہ 17 سال اور کچھ مہینے کا ہو چکا تھا تب یہ سوال اٹھا کہ کیا اسے نابالک سمجھا جائے اس سارے کیس میں نربیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کیس میں جس نے سب سے زیادہ ہیوانیت اور درندگی دکھائی وہ یہی نابالک تھا لیکن چونکہ انڈیا کا قانون ایسا ہے کہ جگنائل کو سک سزا نہیں دی جا سکتی تھی نہ اسے بڑے مجرموں کے ساتھ رکھا جا سکتا تھا اس حیوان کو رہا کر دیا گیا باقی مجرموں میں سے ایک نے خودکشی کر لی ایک تین سال کے بعد رہا ہو گیا باقی چار بچ گئے جنہیں لور کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی پھر ہائی کورٹ نے بھی انہیں پھانسی کی سزا سنائی پھر سپریم کورٹ نے بھی پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا پھر ان چار میں سے تین نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اس کیس کو ریویو پٹیشن میں ڈالا اور اس ریویو پٹیشن کو بھی دوہزار اٹھارہ میں ہی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا لیکن انہیں پھانسی نہ دی گئی وہ چاروں تحاد جیل میں تھے حالانکہ امید یہ تھی کہ نربیہ کیس کے بعد جو شور اٹھا تھا جس طریقے کا درد پورے انڈیا اور پوری دنیا نے محسوس کیا تھا شاید بہت جلد اس کیس کا فیصلہ ہوگا لیکن انڈیا میں بھی انصاف گڑ گڑا کر ہی ملتا ہے یہ کیس بہت ہی صاف تھا اور لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ نے اس کیس کے مجرموں کو فانسی کی سزا ہی دی تھی لیکن آٹھ سال گزر جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہی تھے آخر کار کل 20 مارچ 2020 کو انہیں فانسی دے دی گئی اور یوں ایک طویل مدد کے بعد نربیہ کو انصاف مل ہی گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں شکریہ